بولی ووڈ کے سینئر ادھاکار نصیر الدین شاہ نے اپنی کامیاب ازدواجی زندگی کا راز بیوی سے دوستی اور کسی بھی ذمہ داری کو ایک دوسرے پر لازم نہ کرنے کو قرار دیا ہے نصیر الدین شاہ اور اتنا پھاٹک شاہ نے انیس سو بیاسی میں شادی کی تھی اور دونوں کی شادی کو چار دہائیوں سے زائد کا عرصہ بیٹھ چکا ہے کچھ ماہ قبل دی گئے انٹرویو میں نصیر الدین شاہ نے اہلیہ رتنا سے متعلق بتایا کہ میری رتنا سے پہلی ملاقات ممبئی میں ایک پلے کے دوران ہوئی تھی رتنا اس وقت سترہ سال کی تھی اور اس پلے کے دوران مجھے رتنا اچھی لگی تھی اپنی کامیاب ازدواجی زندگی کا راز بتاتے ہوئے نصیر الدین شاہ نے بتایا کہ ہماری کامیاب ازدواجی زندگی کا راز یہ ہے کہ ہم دونوں نے کبھی ایک دوسرے سے کوئی تیہ نہیں کی امیدیں نہیں لگائیں کبھی بھی کوئی ذمہ داری نہیں ایک دوسرے کے لیے لازم قرار دی میں نے اہلیہ کو بتایا تھا کہ میں برطن دھو سکتا ہوں گھر کی صفائی بھی کرلوں گا لیکن کھانا تم پکانا وقت کے ساتھ ساتھ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے رہے اور ہماری دوستی اور مضبوط ہو گئی جو آج بھی قائم ہے ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے نصیر الدین شاہ نے شہروں کو مشورہ دیا کہ آج کے مردوں کو چاہیے کہ وہ میاں بننا چھوڑ دیں میں نے شروع سے ہی اپنے خاندان میں یہ سب چیزیں دیکھیں جو مجھے نہیں پسند تھی ہمارے خاندان میں مردانگی کو بہت اہمیت دی جاتی تھی لیکن میں اپنی اہلیہ سے ہر چیز کا صلاح مشورہ کرتا ہوں کیونکہ میں مانتا ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ ذہین اور قابل ہے سینئر ادھاکار کا کہنا تھا کہ میں اپنے والد جیسا نہیں بننا چاہتا تھا والدہ جیسا بننا چاہتا تھا وہ ہم بہن بھائیوں سے محبت کرتے تھے لیکن ظاہر نہیں کر پائے والد سے زیادہ دنیا میں کبھی کسی سے خوف نہیں رکھا اور اسی خوف سے پوری زندگی میں کبھی اپنے والد کو ہاتھ تک نہیں لگایا بچپن کے دنوں سے متعلق نصیر الدین شاہ نے بتایا کہ بچپن میں مجھے کرکٹ پسند تھی لیکن والد چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں اس لیے کرکٹر نہیں بن سکا لیکن میں نے چودہ سال کی عمر میں تیع کر لیا تھا کہ مجھے ادھاکار بننا ہے اس کے بعد میں اپنے طور پر ہی سیکھنا شروع کر دیا تھا مجھے ادھاکارırım